ایدل جوہا کا تیوہار ہے یا ایسا تیوہار ہے جو دنیا کو خوشی کا پیغام دیتا ہے حجرت ابراہیم صاحب نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس دن اپنے بیٹے کی قربانی دیتی دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ہندو پولیس آفیسر کی ویڈیو دکھانے والا ہو جنہوں نے بخریت کو لے کر تمام لوگوں کو بہت اچھی باتیں بتائی ہیں ہندو پولیس آفیسر نے بتایا ہے کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں مسلمان بخریت میں گائے بائل بکری کیوں کاٹتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی انسان چاہے وہ ہندو ہو یا کسی اور دھرم سے ہو بخریت کو لے کر کوئی بھی سوال نہیں کرے گا کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں قربانی کرنا غلط بات ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک ہندو پولیس کو اتنی چانکاری پیسے مل گئی آپ اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں پولیس آفیسر کی ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایسا تیوہار ہے جو دنیا کو خوشی کا پیغام دیتا ہے حضرت ابراہیم صاحب نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس دن اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی جس وقت دنہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھوری رکھا اور بیٹے کی قربانی دینی چاہی اللہ نے اپنے فرستوں کے جدیے جنت سے لاکر بیٹے کی جگہ ایک دنبا رکھ دیا چھوری چلی لیکن حضرت ابراہیم صاحب کے بیٹے کی گردن پر نہیں چلی وہ دنبے کی گردن پر چلی اور دنبے کی گردن الگ ہو گئی جب حضرت ابراہیم صاحب نے اپنے آنکھ کی پٹی کھولی تو یہ دیکھا کہ دنبے کی گردن کٹی ہوئی ہے بیٹے کی جگہ دنبا ہے پھر کیا تھا حضرت ابراہیم صاحب نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا اور پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولی الہ الحمد اس موقع پر مسلمانوں کو کسی خاص جانور کی قربانی دینے کو نہیں کہا گیا ہے خاص کر سے خاص کر ملک میں جن جانوروں کی قربانی کو قانونی جرم کہا گیا ہے یا مانا گیا ہے ان جانوروں کی قربانی نہیں دینی ہے حضرت ابراہیم صاحب کی یہ قربانی قیامت تک کے لئے انسانوں کو محبت اور بھائیچارگی کا پیغام دے گی ہمیں کوشس یہ کرنی ہے کہ ہر حالت میں قومی ایک جیتی برقرار ہے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں جسے قومی ایک جیتی کو خطرہ ہو آپسی بھائیچارگی کو خطرہ ہو وہ کہیں بھی تناو پیدا ہو ایک بات اور ہے ایسا وقت آیا ہے جس کی کبھی ہم نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کرونا پوری دنیا تباہ ہے پوری دنیا کے سارے ملک تباہ ہیں گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا کرونا ہندو مسلمان کسی کو نہیں پہچانتا یہ بات میں سرو سے کہہ رہا بڑی مشکل کے دوک سے ہم گجر رہے اس کرونا کو ہرانا ہے اس لیے آپ نے سارے مسلمان بھائیوں نے عید کی نماز اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر میں ادا کی دوستو آپ لوگوں نے پولیس آفیسر کا پورا بیان سنا اور اس بیان کو سننے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں قربانی کا تہوار مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچائیں جو کہتے ہیں کہ مسلمان بے زبان اور معصول جانوروں کو کٹتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے ایک زبرزست تماشا ہے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے لہذا جو بھی پریشانی آئے ہم قربانی کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہمیں کوئی بھی روک نہیں سکتا